بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم برادران وطن میرے بزرگو میرے دوستو میرے بھائیو اس وقت سرزمین فلسطین پر جو آگ بڑک اٹھی ہے اور فلسطینی بچے خواتین بوڑے عام شہری ان پر بمباری کی جا رہی ہے ان کے مکانات منحدم کیا جا رہے ہیں ان کے پانی پینے کے زخائر پر بمباری کی جا رہی ہے ان کے ہسپتالوں پر بمباری کی جا رہی ہے کہ جہاں کوئی زخمی کا علاج نہ کر سکے ان مظالم کے ہوتے ہوئے دنیا کے ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان حالات میں اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور مضبوطی کے ساتھ ان کے موقف کو تقویت دیں اس حوالے سے میں صرف مسلم امہ کو آواز نہیں دے رہا ہوں میں مسلم امہ کے حکمرانوں کو بھی آواز دے رہا ہوں کہ اپنے موقف سے ابحام نکال لیں اور پوری سراحت کے ساتھ اور پوری وضاحت کے ساتھ اس بات کو واضح کر دیں کہ وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان حالات میں جہاں ان کو ضرورت ہے کھانے پینے کے اشیاء کی جہاں ان کو ضرورت ہے عدویات کی جہاں ان کو ضرورت ہے پناہ دینے کی کوئی مکان مہیا کرنے کی سر چھپانے کیلئے سایہ مہیا کرنے کی اس میں وہ اپنے تمام وسائل بروی کار لائیں میں ان سب سے اپیل کرتا ہوں میرے محترم دوستوں اس تمام حقائق کے ساتھ کہ اسرائیل ایک وحشی اور درندہ کا کردار ادا کر رہا ہے اس نے پچھتر سال سے عربوں کی سرزمین پر قبضہ کیا ہوا ہے اور عرب دنیا اور فلسطینی اپنی سرزمین کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں یہ ایک جائز جنگ ہے لیکن جس طرح انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں مجھے حیرت ہے کہ امریکہ ہو یا یورپ جو انسانی حقوق کا وویلہ کرتے رہتے ہیں اور اور اس کے تحفظ کا اپنے آپ کو بڑا ذمہ دار سمجھتے ہیں آج وہ انسانی حقوق کو قتل ہوتے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں اور انسانی حقوق کے قاتل کو سپورٹ دے رہے ہیں ان کو مزید اب انسانی حق کی بات نہیں کرنی چاہیے انسان کا خون آج ان کے ہاتھوں سے ٹپک رہا ہے انہیں کسی قیمت پر انسانی حق کیلئے انسانوں کی قیادت کرنے کا اب حق حاصل نہیں ہے میں اس حوالے سے پاکستان کی قوم سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ کل برو دی جمعہ جو ہم نے اپیل کی ہے پہلے سے کہ بعد لما دی جمعہ پورے ملک میں تمام زیری ہیڈ کوارٹر پر مظاہری کیے جائیں گے اور اب میں اس کو نام دینا چاہتا ہوں یومِ طوفانِ اقصہ جمعہ کے روز طوفانِ اقصہ منانا ہوگا سب لوگ میدانوں میں نکلیں سڑکوں پہ آئیں اور اپنے فلسطینی بھائیوں کو آواز دیں کہ ہم جہاں تک آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں اس پہ کوئی کمی نہیں دکھائیں گے اور اس سے آگے اگر مسلمانوں کو اجازت ملتی ہے تو اسلامی دنیا کا نوجوان آج فلسطین میں محاص پر بھی لڑنے کے لئے تیار ہے اس حوالے سے میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ چودہ اکتوبر کو پشاور میں مفتی محمود کانفرنس ہو رہی ہے مفکر اسلام قائد امت اسلامیہ حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ کی مجاہدانہ زندگی کو یاد کرنے کے لئے ہر سال ملک کے کسی حصے میں یہ اجتماع مقرر کیا جاتا ہے اور جس میں عوام کی ایک بپناہ تعداد ہمیشہ شریک ہوتی رہتی ہے اس بار چودہ اکتوبر کو یہ جلسہ پشاور میں منقد ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی میں واضح اعلان کرتا ہوں کہ یہ اب صرف مفتی محمود کانفرنس نہیں ہوگی بلکہ یہ فلسطینیوں کے حق میں ایک بہت بڑا قومی مظاہری کا شکل اختیار کر جائے گا اور انشاءاللہ ہم اس میں فلسطین کے اور فلسطینی مجاہدین کے اور حماس کے ساتھ اپنی بھرپور یک جہتی کا اظہار کریں گے اس حوالے سے بھی قوم اپنی ذمہ داری سمجھے اس کو اپنا فرض سمجھے اور اس میں شرکت کو یقینی بنائیں تاکہ ایک مضبوط اور طاقتور پیغام پاکستان کے سرزمین سے دنیا بھر کو چلا جائے پاکستان کے حکمرانوں کو بھی اسلامی دنیا کے حکمرانوں کو بھی اور فلسطین کے دشپنوں کو بھی مغربی دنیا کو بھی چلا جائے کہ پوری امت مسلمہ آج ایک قوم ایک طاقت ایک جسم بنی ہوئی ہے اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کڑی ہے تو میں یہ بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ چودہ اکتوبر کو مفتی محمود کانفرنس میں فلسطین کے ساتھ ایک جہتی کا جذبہ لے کر آپ لوگ تشریف لائیں اور اس میں شرکت کریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین